پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور کرکٹ ٹیم کے کپتان عمران خان آج پاکستان میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں سے پاپولر لیڈر ہیں ان کی پاپولریٹی تمام سیاسی پارٹیوں سے زیادہ ہے اور دن پا دن بڑھ رہی ہے لیکن شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کسی دور میں ان کی پاپولریٹی خواتین میں بھی جس سے زیادہ ہوتی تھی بڑی بڑی خواتین ان کے ساتھ وقت گزارنے میں ان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے بچین رہتی تھی اور لمبی کتارے لگی رہتی تھی ایک بالی وڈ کی جو کئی اداکاروں کے ساتھ بھی بران خان کا نام سامنے آتا رہا ہے شبانہ عظمہ کے ساتھ نام سامنے آتا رہا ہے زینت امان کے ساتھ نام آتا رہا ہے اور ایک ایسی اداکارہ بھی تھی جن کے ساتھ تو بعد شادی تک پہنچ چکی تھی اور دونوں کی کنٹلییں بھی نکل چکی تھی لیکن وہ کیا ہوا وہ آج بتاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں صداکارہ کا نام تھا رہا اور اس شادی میں رہا کی والدہ بھی بڑی خوش تھی یہاں تک انہوں نے جوتش سے دونوں کی کنٹلییں بھی ملوالی تھی اور دونوں کی شادی ہونے والی تھی عبران خان اپریل کا جو اپریل کا مہینہ ہوتا تھا وہ پمبے میں گزارتے تھے اور زیادہ تر وہ رہا کے ساتھ دیکھے جاتے تھے دونوں کے درمیان کافی کلوز فرینڈشپ تھی یا فرینڈشپ سے آگے کی باتیں تھیں ظاہری بات ہے فرینڈشپ سے آگے کی باتیں ہوگئے اور ریکہ کی خوبصورتی اور ان کی عداوں کا بھی ایک زمانہ دیوانہ رہا نہیں بلکہ دیوانہ ہے ان کی اس دور کی وہ ٹوپ اداکارہ تھی اور ان کے ڈانس ان کی خوبصورتی اور ان کی وہ بھولا پن اور مسوم اور نازک مسکراہت کے کروڑوں چاہنے والے تھے ریکہ اس دور کی سوپر ڈوپر ہٹ ہیروان اور عبران خان کی یہاں پر برپور جوانی اور دونوں کا ملاب ہونے جا رہا تھا اور اس طرح ہوا ہے یہ حال میں آپ نے دیکھا ہوگا شوے بلک اور ثانیہ مرزا کی شادی ہوئی پھر دونوں کے درمیان ڈیووس ہوگی اس سے پہلے بھی پاکسانی کرکٹر اور بھارت کی کرکٹر کے درمیان آپس میں یہ سکینڈل سے چلتے رہے ہیں پیاب محبت ہوتی رہے ہیں کئی شادیوں تک بھی پہنچے کئی ادورے رہ گئے لیکن عبران خان اور ریکہ کی اس طور میں اس لئے پاپولیٹی زیادہ تھی کیونکہ ریکہ بھی کافی پاپولر تھی اور عبران خان بھی کافی پاپولر تھی اور دونوں کا پاپولیٹی کا اروج تھا دونوں کا توتیب ہو رہا تھا اور دونوں کی فیملی بھی جا رہی تھی عبران خان کے فیملی کے بارے میں تو زیادہ خبریں سامنے نہیں آتی لیکن ریکہ کی جو فیملی تھی وہ اس شادی پر پاکسانی خوش نظر آتی تھی پھر اچانک ہوا کہ دونوں کے درمیان دوریاں بڑھنا شروع ہو گئی اور آستہ آستہ یہ بات اپنے اختتام کو جا مہنچی عبران خان نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ بولیوٹ اداکاروں کے ساتھ ان کا وقت گزارنا ان کو اچھا لگتا ہے لیکن یہ آپ محدود مدد کیلئے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ نمبر ٹائم نہیں گزار سکتے ہیں اور معلوم نہیں عمران خان نے یہ بات کیوں کی تھی لیکن ریکہ کے ساتھ اور عمران خان کا جو لفظ سکینڈل تھا یہ کافی عرصے تک زبان صدیام رہا اور دو اس بات کا بچینی سے انتظار بھی کرتے رہے کہ کب عمران خان اور ریکہ کی شادی ہو گئی عمران خان وزید الرم بنے اب وہ ڈیالا جیل میں قید کاٹ رہے ہیں ان کے آج دو مقدمات میں ان کی بریت بھی ہوئی ہے آگے کیا عدالت کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے لیکن جب ریکہ خبریں دیکھتی ہوگی ظاہری بات ہے بھارت کے نیوز چینل پر بھی پاکستان کی خبریں چلتی ہیں جس طرح پاکستان کی نیوز چینل پر بھارت کی خبریں چلتی ہیں تو وہاں پر عمران خان کی بھی خبریں آتی ہوگی ویسے بھی ہم سوشل میڈیا کا دور ہیں اور دیجٹل میڈیا میں عمران خان کافی پاپلور ہیں اور جب ان کے عمران خان کی ایسی کوئی خبر گزرتی ہوگی کہ عمران خان قید میں ہے یا عمران خان کے اوپر کیسز بن گئے ہیں یا عمران خان ریاہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ریکہ کے دل میں وہ پرانی محبت ضرور چاہتی ہوگی یہ ریکہ کو عمران خان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات وہ ضرور یاد آتے ہوں گے جو انہوں نے خوش گواہ لمحات گزارتے اگر آپ اس کو پیان محبت میں نہ کہیں تو دوستی کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے جو دوستی میں انہوں نے پکھے گزارتے تو اس میں تو کوئی دوارہ نہیں تھی یہ تصویریں بھی چپی خبریں بھی چپی کہ عمران خان ریپنل کا مہینہ بمے بھی گزارتے تھے ریکہ کے ساتھ گزارتے تھے اور ریکہ کے ساتھ ان کی ایک کافی ملاقات تھی جو دھکی چپی ہوئی نہیں تھی تو ریکہ جب یہ ماہ تمام معاملات دیکھتی ہوں گی تو ان کے دل میں ضرور وہ پرانی محبت کی چنگاری جاگتی ہوگی یہ تو عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجمن نے ان کو کہا تھا کہ آپ پلے بوائے ہیں تو عمران خان نے کہا تھا میں پلے بوائے ہوں نہیں میں پلے بوائے رہا ہوں عمران خان کی ایک برپور جوانی گزری ہے اور برپور جوانی میں ان کے کئی داستانیں ہیں لیکن آج ہم امران خان کے موضوع ایک کی طرف دیکھتے ہیں ان کی زبان کی طرف دیکھتے ہیں یہ ان کے گفت کو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑی سی پرانے عمران خان سے کافی حد تک ہمیں مختلف نظر آتی ہے لیکن جو عمران خان نے داستہ نے چھوڑی ہیں دوستوالے دوستی رہی ہیں دیکھیں جبائمہ دیکھیں ان کے ساتھ ان کی ڈیوورس بھی ہوگیا لیکن آج بھی وہ عمران خان کے حق میں بات کرتی ہے کیونکہ ان کا اچھا وقت گزرا ہوا ہے تو اسی طرح دیکھا کہ ساتھ اچھا وقت گزرا ہوا تو دیکھا کہ دل میں بھی ایسے ہی عمران خان کے دل میں عمران خان کے بارے میں کوئی نوکی چنگاری اٹھتی ہوگی یا ان کے لئے دعا نکلتی ہوگی کہ میرا اس کے ساتھ میرا اچھا دوستہ میرے ساتھ اس کا وقت گزرا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نرمی پیدا فرمائی یا اپنے مذہب کے مطابق کو دعا کرتی ہوگی بہرحال عمران خان صاحب کی ریکھا کے بارے میں جو ہے تھی وہ ایک شادی ادھوری رہ گئی محبت کی داستان ادھوری رہ گئی لیکن دونوں نے کافی دیر تک اچھا وقت گزارا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں چاہتے ہیں